موسیقی لو پھر سنبھالو گبارے پھوڑنے والی بندوق کولم نگار بابر ایوان یہ علی کی زد تھی ساتھ ساتھ مقتررہ کی بھی میرا مطلب ہے علی کے سکول کے مقتررہ چنانچہ مجھے جانا پڑا جو خواتینوں حضرات جینون نانی یا نانا ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ نواسی نواسے کی زد کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا زد سے یاد آیا ہمارے پنڈی بوائی نے چالیس ٹوزہ چلہ کاٹنے کے بعد انکشاف کیا کہ عمران خان ایک زدی سیاستدان ہے پنڈی بوائی نے چلے کے آغاز سے دو دن پہلے ہی مجھے کال کی ان کی کال ہمیشہ شکوے سے شروع ہوتی ہے اس روز بھی مجھے کہنے لگے سر جی آپ بار بار بھول جاتے ہیں میں نے اپنا سیاسی کیریئر اور آپ نے اپنا وقالتی کیریئر اکٹھے شروع کیا تھا آپ کا دفتر اقبال روڈ کے کونے پر تھا اور میری لال حویلی بہر بزار کے دوسرے گونے پر پھر انہوں نے طویل قانونی مشورے مانگے اور ساتھ ساتھ کسی کو کہتے رہے لیکن انہوں تیز لکھ بعد اس جلہ تیوی انٹرویو میں بھی پنڈی بوائی نے ساری لکھی ہوئی پرچیوں کا پلندہ تیوی کیمرے کے سامنے رکھ دیا آپ اسے پنڈی بوائی کی کامیاب آپ رومندانہ ایکزٹ سٹریجیڈی کہہ سکتے ہیں بات ہو رہی تھی گبارے پھوڑنے والی بندوق کی درمیان میں ایک پنڈی وال کا ذکر آ گیا نواز شریف کو تیسری دفعہ رات کی فرمائشی تقریب کے بعد اقتدار ملا تو وزارت داخلہ کا کلمدان ایک اور پنڈی وال کے حصے میں آیا جو میرے سسراری علاقے سے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں ہمارا تعلق کے خاطر چلتا رہتا ہے یہ نواز شریف کی دوہزار تیرہ والی تیسری رینمائی کا دے تھا صبح نواز کبینہ کے وفاقی وزیر نے حلف لیا میں تب سپریم کورٹ میں تھا مارگلہ روڈ سے لا آفیس سے واپس آتے ہوئے میرے منشی شبیر کوئے فون پہ کال آئی بتایا گیا کہ وزیر داخلہ میں سے بات کرنا چاہتے ہیں دوسری جانف چودری نصار تھے ہماری اینس لینک سوان ویلی کے پوٹوہاری لہجے میں ہمیشہ بھائی صاحب کہہ کر شروع ہوتی ہے باقی جو گفتگو ہوئی وہ پرائیوٹ ہے ایک جملہ یہ تھا نواز شریف نے اقتدار میں آتے ہی جدہ اور لندن والے رنگ نالہ لاتی میں اتارے اور اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا ان دنوں ایک بار پھر مجھے وزارت داخلہ کی گول آئی اور دوسری جانب بھائی صاحب تھے کہنے لگے کل آپ میرے ساتھ دن کا کھانا کھا سکتے ہیں میں نے پوچھا کہاں بتایا پنجاب ہاؤس میں شہباز شریف والے بلوک میں میں نے زوردار کہکہ لگایا جس پہ چودری نصار علی خان نے کہا ون ان ون اگلے دن میں پنجاب ہاؤس کے چیف منسٹر بلوک میں پہنچا پہلے کچھ دیر نیجی گب شب ہوتی رہی اس دران وزیر داخلہ کے بورچی اہل کار اندر آئے اور بتایا سر لنچ تیار ہے باقی کی گفتگو پھر آف دی ریکارڈ رکھتا ہوں چودری نصار نے کہا یہ لنچ میں نے پارٹی کے کہنے پر رکھا ہے وہ چاہتے ہیں آپ یا ہمارے ساتھ آجائیں یا الیکشن سے پہلے عمران خان کو نہ جوائن کریں اس سے پہلے انہوں نے اپنے تحریری استیفے کے تفصیل بتائی ساتھ یہ بھی بتایا کہ کل ساتھ بڑے وفاقی وزیر جرگہ آئے تھے کہ میں استیفہ نہ دوں اول طرز کے لنچ ٹیبل پہ ہم دونوں کے درمیان گھنے پھولوں کا لمبا گلدستہ سجا ہوا تھا گفتگو شروع ہوئی آفر کی تفصیل میں میں نہیں جاتا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں نے کہا تھوڑی دیر کیلئے فرض کریں آپ بابر ایوان ہیں اور میں چودری نصار یہی ڈیل آپ کو آفر کرتا ہوں آپ کا جواب کیا ہوگا چودری نصار علی خان بے ساختہ ہنسنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے بھائی صاحب مجھے مروا ہوگے ساتھ اشارہ ہم دونوں کے درمیان لگے ٹیبل والے گلدستے کی طرف کر دیا پھر سنجیدگی سے میرے سوال کا یوں جواب دیا میں ڈیل قبول نہیں کروں گا میں نے اس جواب پر ان کا شکریہ دا کیا کھانا گھایا اور وہ مجھے گاڑی تک چھوڑ کر واپس چل دئے سنا ہے سات میں سے دو وہی والے وزیر پھر انہیں چکری ملنے گئے تھے جس طرح کہتے ہیں یادوں کی برات یا نرسری قیادت کی چوتھی واپسی کی برات اسی طرح میرے ذہن میں نہ جانے کیوں ملاقاتوں کی برات در رہی ہے یہ ملاقات تب ہوئی جب آصف علی زرداری سہار ملک کے صدر تھے اور میں وزیر قانون میں نے مسعود چشتی کے ساتھ پورے والا میں جانا تھا صدر نے فون کیا اپنا پروگرام تبدیل کر کے گورنر ہاؤس سلمان کے پاس پہنچ ہو یہاں سے ہم ہیلیکپٹر میں سوار ہوئے اور لاہور والے جاتی عمرہ میں اترے باقی تفصیلات چھوڑتا ہوں جاتی عمرہ میں نواز شریف کے ڈائننگ ٹیبل پر ایک طرف ان کی ٹیم جبکہ دوسری جانب صدر کے ساتھ میری نشیز تھی اس میں اس پہ گفتگو کم کم تھی بس کھانے ہی کھانے تھے اتنے اور ایسے ایسے جو پورا لاہور عید پر بھی ملکری کٹھا نہیں کر سکتا صدر آصف علی زرداری نے ایک ڈش کی طرف اشارہ کیا اور میرے کام میں کہا چک کر بتاؤ اس کا ٹیسٹ کیا ہے میں نے جواب دیا وزیر آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے اسے کہو چکھے وہ ہم دونوں سے کافی بڑا ہے it's too early for me باقی گفتگو چھوڑ کر ایک تاریخ ساز ڈائلوگ آپ سے شیئر کرنا مناسب ہے کھانے کے دوران میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا باب روان صاحب آصف صاحب آپ کی سنتے ہیں ان کو مشورہ دیں آئیں مل کر ہم چھے ساتھ کو ٹانگ دیں ہمارا مسئلہ ورنہ کبھی حل نہیں ہو سکتا صدر نے یہ سن کے حیرانگی سے میری طرف دیکھا میں نے عداب مہمانی کو سامنے رکھتے ہوئے لائٹر نوٹ میں جواب دیا میں وکیل ہوں کسی کو لکھنا ہمارا کام نہیں دیسری بار پر نواز شریف کی ویش لسٹ میں ایک انہوں نے ٹانگنے کی پوری کوشش کی مگر ٹانگنا نہ ٹانگنا قدرت کا کھیل ہے سیاست کا نہیں اگلے روز معیشت اور سیاست کے غبارے پھوڑنے والی بندوق کی چھٹی لانچنگ ہوئی اے جے کے اور جے بی تینوں صحبوں اور مرکز کی سرکاروں نے بزوکہ بنانے کی سرطور کوشش کی پنجاب کے لوگوں کو انیس سو چراسی سے لے کر دوہزار تیس کے سولہ ماہ تک زبانی یاد ہیں ویسے ہی جیسے نواز شریف کے سیاسی موجد مرشد کے ریفرینڈم پر حبیب جالیب کا یہ شیر یاد ہے کچھ مایوس سے چہرے تھے سچائی کا ماتم تھا شہر میں ہو کا عالم تھا جن تھا یا ریفرینڈم تھا نواز شریف نے جو لکھا ہوا پرچیوں سے پڑھا اسے پرچی سمجھ کے بھول جائیں مگر کہہ گئے ہمیں ایسے گہرے ہوتے ہیں جنہیں وقتی طور پر پرے رکھا جا سکتا ہے بھولا نہیں جا سکتا نواز شریف کا پہلا جلسہ مشرف کے آخری جلسے جیسا تھا جو شہرائی دستور پر ڈی چاک میں ہوا سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے نوے دن کے الیکشن کا آئینی مطالبہ کیوں نہیں کیا معیشت کی بہالی کا روڈ میپ کیوں نہیں بھولے عوام سے یہ کہنا تم بجلی سستی کرنے کے لیے مہنگائی ختم کرنے کے لیے میرا ساتھ دھو گے یعنی یہ لو مجھے پھر سنبھالو وہ بارے پھوڑنے والی بندوق سے کلیشن کوف کا فائر نہیں ہو سکتا علی کی ضد تھی کہ وہ بارے پھوڑنے والی بندوق سے دھوان اور آواز نکالے گا اس قولم کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دیجئے گا اللہ حافظ